السلام علیکم ایورس کیسے ہیں آپ لوگ جی جناب آج فروٹ کیک بنانے لگی ہوں آپ کے لئے جو کہ ہے ڈرائی فروٹ کا اور بہت جلدی سے بن جاتا ہے یوں سمجھے کہ چھٹ پر اتنا چینی پیسنے یا گرائنڈ کرنے کا کوئی چکر نہ ہی کوئی لمبا چھوڑا جنجال اور یہ بن بھی بہت جلدی جائے گا اور ڈرائی فروٹ کا ہے بچوں بڑوں سبھی کو بہت پسند آئے گا تو یہ ریپنگ اتا رہی ہوں اس کی میں تو جلدی سے بغیر وقت سایا کہ یہ آپ کو میں بتاتی ہوں کہ اتنا مزے دار سا فروٹ کیک اسے فروٹ کیک تو نہیں کہنا چاہے بلکہ ڈرائی فروٹ کیک کیسے بنتا ہے چلیں دیکھتے ہیں یہ چی میں نے ایک سے چھلنی اور ایک پلیٹ رکھ لی اور چھاننا بہت ضروری ہوتا ہے میدہ کو میدہ میں نے لیا ہے ایک کپ یہ فل کپ بھرا ہوا نہیں ہے تھوڑا سا کم ہے اس سے تو یہ میں اس چھلنی میں ڈالوں گی اس سے پہلے جناب میں دوسری چھلنی استعمال کرتی تھی تو یہ میں چھلنی لے کیا ہی نہیں میں نے سوچھے اس میں چانوں گی بٹ پرابلم یہ ہوئی کہ یہ چھلنی چھوٹی پڑ گی اب یہ ایک کپ میں ڈال رہی ہوں ون ٹیب سپون بھر کے ڈرائی ملک کا اور یہ ہے جی بیکنگ پاورڈر ون ٹی سپون اور مٹھا سوڑا یہ لازمیں ڈالتے ہیں سوفٹنس کے لیے تو یہ صرف ون ٹی سپون یعنی کہ ایک چمچ کے اوپر چھوٹ تھوڑا سا ورنہ اگر یہ زیادہ ڈال دیں تو کڑوے کا ٹیسٹ آتا ہے یہ یاد رکھے گا اس کو میں چھان لوں گی چھان کے پلیٹ میں ایک طرف رکھتوں گی یہ جی میں نے لیے چینی پونا کپ لی ہے تھوڑا سی کم ہی چینی رکھوں گی آپ چاہیں ہاف کپ بھی رکھ سکتے ہیں اور برابر کی رکھنا چاہیں تیز مٹھا کھاتے ہیں تب بھی اچھا جی یہ میں نے ایک ڈال لی ہے جی پین میں جسم میں چائے بناتی ہوں اس کے اندر میں نے چینی ڈال لی میں گرائنڈ نہیں کر رہی بلکہ اس کو پکاؤں گی اور اس میں میں ڈالوں گی جی ہاف کپ دودھ کا اور اس کو چلے کے اوپر چھڑا دوں گی اور یہ جب چینی میلٹ ہو جائے گی تو بس اس کو اتار لیں گی گرم گرم کو اور پھر میں بتاؤں گی کہ اس کو میں کیسے کیک میں استعمال کروں گی اب جی میں نے ایک بولے لیا اور اس میں ایک عدد انڈہ میں نے توڑ کے ڈال دیا ہے اور ساتھ آئل رکھا ہوئے میں آئل کا بناؤں گی بٹر کا چاہیں تو بٹر کا بے فیو ڈرابس ڈالے ہیں جی میں نے ونیلہ ایسنس کے اور یہ جی میں نے بیٹر کی مدد سے اس کو بیٹ کرنا ہے انڈے کو اتنا کرنا ہے بیٹ کہ اچھا فوتی سا ہو جائے اور اچھی طرح پھنٹ جائے اب یہ جی میں نے جتنا مہدہ تھا اتنا ہی آئل رکھنا ہے اور اس کو اس انڈے کے ساتھ میں اچھی طرح بیٹ کروں گی اور جب یہ بیٹ کر رہی ہوں گی تو انڈے کی جو سفیدی اور زردی ہوگی یہ تھوڑا سی بیٹی بیٹی فیل ہوگی پر ڈرنا نہیں ہے پریشان نہیں ہونا تو یہ آگے جا کے دوبارہ سے پھول جائے گی اب جی یہ جو میں نے چھانا بیٹر رکھا وہ تھا مکسٹر سوری تو یہ سارا میں ایک چمچ کی مدد سے اس باون میں شفٹ کر لوں گی اور شفٹ کرنے کے بعد پہلے تو میں اس کو ایسے ہی مکس کروں گی مشین چلائے بغیر تاکہ یہ اڑے نہ اور کچھن میں شرف گندی نہ ہو ایسے ہی میں نے اس کو مکس کر لیا جب میں نے دیکھا کہ یہ مکسہ ہوگی ہے تو پھر میں اس کو بیٹر کی مدد سے اس کو ذرا چلا کے اور سارے میں اچھی طرح مکس کر لوں گی یعنی کہ ایک اچھا تھک سا یہ بیٹر بن جائے گا اگر آپ کو زیادہ فیل ہوگی زیادہ سخت ہوگی ہے تو تھوڑا سا اس وقت ہم نے جو چینی اور دودھ کا بیٹر بنایا ہوئے یہ اوبال کے یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اچھا پریشان نہیں ہونا کہ دودھ گرم ہے اور یہ کہیں خراب نہ ہو جائے تو ڈونٹ یو وری بہت فلافی بہت سافٹ بنیں گا اس طرح سے تو یہ میں نے تھوڑا سا دودھ ڈالا تاکہ بیٹر تھوڑا سا سافٹ سا ہو جائے اور ہمیں بیٹ کرنے میں آسانی ہو جائے یہ بس تھوڑا سا ہی میٹ کرنا پڑے گا زیادہ نہیں تو یہ جب آپ دیکھیں کہ اس میں سارا مکس ہو گیا تو یہ سارا جو تھا دودھ یہ ڈال دیں اور ایک دفعہ صرف بیٹر چلائیں دوبارہ اور اس میں یہ میں نے ڈرال دیا جی ڈرائی فروٹ کاجو اور بادام ڈالے ہیں یہ میں نے ٹین جو تھا اس کا ڈرائی فروٹ کا اس کو میں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ گریس کر کے اور اس پر بٹر پیپر لگا لیا اب اس کے اندر یہ سارا مکسچر ڈال دوں گے میں نے ایک سایٹ پہ چلے پہ ایک گڑا ہی گرم ہونے کے لیے رکھی ہوئی ہے اور وہ اتنی دیر میں گرم ہو رہی ہے اتنی دیر میں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو میں نے کیا ٹیپ 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 تاکہ ائر وبل سے نکل جائے اور اب میں نے یہ کیا کہ یہ جو ڈرائی فروٹ میں نے تھوڑا سا اور کاٹ کے کرش کر کے جو بھی جس طرح سے آپ ڈالنا چاہیں یہ رکھا ہوتا ہے یہ میں اس کے اوپر تھوڑا سا ڈال رہی ہوں اور تھوڑا سا میں نے باریک ڈالا اور تھوڑا سا میں موٹا موٹا سا اس کے اوپر ڈالوں گی تاکہ بہت اچھا سا اس کے اندر افیکٹ آئے اندر بھی ڈالا ہے اور اوپر بھی ڈال رہی ہوں اب جی کڑا ہی میں نے رکھی اس کے اندر سٹینٹ رکھا ہے میں نے اس میں نمک نہیں رکھا ہے اس کے اوپر میں رکھ دوں گی جی ٹین اور اس کو میں تھکن سے تھک دوں گی اکڑاہی کو اور میرے پاس یہ کنڈے پڑی ہوئی چھوٹی سی میں یہی ویٹ کے طور پر رکھوں گی تاکہ اس میں سے ہوا نکلنے نہ پائے اور یہ میں بیس منٹ کے لیے رکھا ہے بیس منٹ کے بعد اس کو چیک کروں گی اور پہلے آج تیز گرم تھی بہت گرم تھی اکڑاہی اور اس کے بعد میڈیم سے لو کر لی تھی میں نے آج اس کو بیس منٹ کے بعد چیک کیا تھوڑا سا چپ چپا سا تھا میں نے اور پانچ منٹ اس کو چھوڑ دیا اور یہ جناب بیک ہو گیا بہت فٹ سا زبردست سا اب اس کو میں نے نکالا ہے جی پلیٹ میں اور اس کو میں زیادہ موٹے موٹے سے پیس کاٹ رہی ہوں اچھا جی اگر آپ چاہیں تو اس سے باریک پیس بھی کٹ کر سکتے ہیں یہ چونکہ بہت سافٹ ہے اس لیے تھوڑا سا میں نے اس کو موٹا موٹا کٹا کہ یہ کہیں موسے بکھر نہ جائے تو یہ دیکھیں کتنا خوبصت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بتائیے گا فیڈ پیک میں کہ آپ کوئی کیسا لگا اور آپ سے بنا یا نہیں تو مجھے دعوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ